اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراز ٹیسٹی کچھن اینڈ لوگ آف امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچھن میں صرف تین آلووں سے بہت ہمسے کے اور ٹیسٹی پوٹیٹو باز بنائیں گے تو آج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تین میڈیم سائز کے آلو لیں گے اور ان کو چھیلیں گے اس کے بعد ہم ان کو گریٹ کر لیں گے آلو کو گریٹ کرنے کے بعد ہم ان کو پانی میں ڈپ کر دیں گے اور دو سے تین دفعہ ان کا پانی چینج کریں گے کیونکہ ہم پٹاٹو میں بہت زیادہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں سٹارٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نے تین دفعہ ان کا پانی چینج کر لیا ہے ہمیں ان کو اچھی طرح نچوڑ لوں گی سارا پانی نکال دوں گی بہت اچھے سی دباقت سارا پانی ہمیں ان کا نکالنا ہے اس کے بعد ہم ان کو بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس میں ہاف تی سپون نمک کا ڈال لیں گے تاکہ اس میں اگر مزید ایکسٹرا سٹارچ ہے تو وہ بھی نکل جائے یہ ہاف تی سپون نمک ڈال لیں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور پان سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے نمک لگانے سے جو آلو میں تھوڑا سٹارچ رہ گیا ہے وہ بھی نکل جائے گا اور یہ دیکھیں پان سے چھوڑ کے بعد اس میں سے کافی سارا پانی نکل جائے اب ہم ان کو دوبارہ نچوڑ لیں گے اچھی طرح آلو کو بہت اچھے سے نچوڑنا ہے میں ذرا بھی پانی نہ آ رہے اب ہم ان میں تین ٹیبل سپون کون فرو ڈال لیں گے اب اس میں ایک انڈا ڈال لیں گے ہاپ ٹیسپون ہم اس میں نمک ڈال لیں گے اور ایک ٹیسپون ہم اس میں چلی فلیکس کے ایڈ کریں گے اور یہ ٹی ٹائم کے لیے بہترین ریسپی ہے اور ہمزان میں بھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت لائٹ اور ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہیلڈی بھی اور اس میں زیادہ انگریڈنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بہت کم چیزوں میں یہ ہے مزے کے ٹیسٹی کرسپی بول جو ہیں پوٹیٹو کے وہ تیار ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں ایک سے دو ٹیسپون کھٹاوا دھنگا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بول بنا لیں گے اویل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو آپ چھوٹے بول بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے پوٹیٹو کے بول جو بنائے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم ان کو فرائی کریں گے اور لائٹ گولڈن براؤنگ ہونے تک ہم دونوں طرف سے اس کو فرائی کر لیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے یہ باہی سے بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت سافٹ بنتے ہیں ان کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا چھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور یہ بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اور یہ لیجئے ہمارے کرسپی پوٹیٹو بولز بن کر تیار ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی مزیک اور ٹیسٹی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں چلتی ہوں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی